مرحبا برحیم ماظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین آج تیرہ جولائی ہے دن ہے بودھ کا اور سال دوہزار بائیس ناظرین آج کے روز کا یہ ہمارا دوسرا وی لاغ ہے جس میں چار اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں ناظرین پہلی خبر سابق وزیر آزم عمران خان چھا گئے ہیں ایک ایسی چیز ہوئی ہے ایک ایسی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو صرف چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کا خاصہ ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اور پھر دوسری خبر میں بات کریں گے پنجاب کے زمنی انتخابات میں جو دھاندلی کے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں ان الزامات کو لے کے نیا کٹا کیا کھلا ہے کیا نئی پیشرفت ہوئی ہے اور جو خان صاحب نے ایک نیا الزام لگایا ہے کہ ملتان میں دھاندلی کے لیے مسٹر ایکس نے مسٹر وائی کو ملتان بھیجا ہے تو یہ مسٹر وائی کون ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن ناظرین آج کی ان دونوں خبروں کی تفصیلات بتانے سے پہلے کرپشن سے متعلق دو بڑی اہام خبریں ہیں ایک شیخ رشید صاحب سے متعلق ہے شیخ صاحب پر کرپشن کا الزام لگیا ہے وہ الزام کیا ہے اور کرپشن کے ان الزامات پر شیخ صاحب نے کیا موقف دیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور فرہ گوگی سے متعلق نائب میں کیا پیشرفت ہوئی ہے اس خبر کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ناظرین شیخ صاحب پر الزام یہ لگا ہے محکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے جو بندرہ جولائی کو تلبی کا شیخ صاحب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں ناظرین شیخ صاحب پر الزام یہ لگا ہے کہ آپ نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو اپنی زمین فروغ کی اور زمین فروغ کرنے کے بعد جو آپ کو پیسہ ملا اس پر آپیٹی کو بیچنے کے بعد اس پر جو ٹیکس بنتا تھا جو آپ نے ٹیکس ادا کرنا تھا اس میں کرونوں روپے کا غبن کیا گیا ہے کرپشن کی گیا ہے ٹیکس چوری کیا گیا ہے اب پندرہ جولائی کو شیخ صاحب کو بلالیا گیا ہے شیخ صاحب پندرہ کو جاتے ہیں نہیں جاتے یہ تو شیخ صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا لیکن ان اس ڈیویلپمنٹ کے اوپر اس طلبی کے نوٹس کے اوپر ناظرین شیخ صاحب کا موقع سامنے آیا ہے اور بڑا ہی دلچسپ قسم کا موقع شیخ صاحب نے دیا ہے جس میں شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری پروپرٹی ہے میں بیچوں یا فروغ کروں یعنی نواشیف اگر کہتا ہے کہ میرے اگر احساسیں میری آمدن سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا عمران خان صاحب سے توشا خانہ کا سوال پوچھیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا توفہ میری مرضی میں بیچوں یا رکھوں تو اسی طرح کا جواب جو ہے وہ شیخ رشی صاحب نے بھی دیا ہے کہ میری پروپرٹی ہے میں اسے بیچوں نہ بیچوں میری مرضی ہے تو بالکل شیخ صاحب کی اپنی مرضی ہے لیکن شیخ صاحب سے یہ جو محکمے ہیں انٹی کریپشن کا اس کا سوال پوچھنا تو بنتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر ایک ارب کی دو ارب کی پانچ ارب کی اپنے پروپرٹی اپنی فروک کی ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو اور اس پر آپ کا دس کروڑ کا ٹیکس بنتا تھا لیکن آپ نے دس کروڑ کی بجائے پچاس لاکھ جمع کر آیا بیس لاکھ جمع کر آیا تو جو ٹیکس کی چوری کی گئی ہے جو ابھی پرامر فرشائی ایک الجلی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس پر جواب تو شیخ صاحب کو دینا بنتا ہے لیکن شیخ صاحب کا یہ کہنا کہ میری پروپرٹی ہے میں بیچوں یا رکھوں تو یہ کوئی جواب نہیں بنتا جو الیگیشن ہے جو مبینہ طور پر آپ پر الزامات لگائے گئے ہیں آپ نے ان کا جواب دینا ہے آپ کو کوئی پروپرٹی فروک کرنے سے کوئی روک نہیں رہا پروپرٹی ریٹین کرنے سے بھی کوئی نہیں روک رہا اب جو دوسری خبریں ناظرین فرق گوگی صاحبہ سے متعلق ویسے تو جب حکومت تبدیل ہوئی تو بہت ساری ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ فرق گوگی کے خلاف یہ خوز کھل گیا آمدن سے زیادہ اساس اجاد کا کیس کھل گیا تو اب ناظرین جو ٹینجیبل ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ناظرین وہ یہ ہوئی ہے کہ انڈکوائری کے نتیجے میں نیپ نے اب فرق گوگی صاحبہ کو بیس جولائی کو طلب کر ریا ہے اور جو ان کے خلاف ایسرنٹ بیونڈ دامین کا جو کیس ہے یعنی آمدن سے زیادہ اساس اجاد کو کیس ہے اس میں نہ صرف فرق گوگی کو بلا گیا ہے بلکہ مجموعی طور پہ بیس لوگوں کو تلبیہ کے شوقاس نوٹنٹ جاری کیا گیا ہے جس میں جو ملازم ہیں فرق گوگی صاحبہ کے یا مبینہ طور پہ جو ان کے پارٹنرز ہیں ان سب کو کل اور پرسوں کی تاریخ یعنی چودہ اور پندرہ جولائی کو بلا لیا گیا ہے اب جب یہ خبریں چل رہی تھیں حکومت کی تبدیلے کے بعد تو بہت سارے صافیوں کی جانب سے کہا گیا بلکہ ان کے جو ہزبن ہے احسن اقبال گجر ان کی جانب سے کہا گیا کہ فرق گوگی غلباً 18 مائی کو واپس آ جائیں گی تو نواز شریف کو تو کہتے ہیں اساقڈار کو تو کہتے ہیں سلمان شہباز کو کہتے ہیں اور حسن نواز کو کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کر کے باہر چلے گئے پاکستان واپس نہیں آ رہے تو یہ جو فرق گوگی اور احسن جمیل گجر باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں ان کے اقلاب یہاں پہ کیس کھلے ہیں اگر کچھ کیا نہیں کچھ غلط نہیں کیا کرپشن نہیں کی تو پاکستان واپس آئیں عمران ریاض خان بھی تو پاکستان میں ہی تھا نا اپنا جو بھی کیس تھا جھوٹا تھا سچا تھا کس نے بنایا تھا کس نے نہیں بنایا تھا لیکن ڈٹ کے کھڑا رہا بھاگا نہیں فیس کیا فیس کرنے کے بعد جس طریقے سے بھی انہیں زمانت ملی جتنا بھی سٹگل کرنا پڑا پرائیویٹ گارڈی میں بیٹھے راتوں کو انہوں نے جیلوں میں کٹی اور جیلوں میں ملاقاتیں ہوئیں جس طرح سے بھی انہوں نے وہ وقت کٹا لیکن پاکستان میں رہے فیس کیا سب مشکل وقت کو انہوں نے فیس کیا تو یہ بھی واپس آئیں اگر انہیں شکوا کرتے تھے کہ وہ ہمارے سیاسی مخالفین شریف خاندان زرداری خاندان کے لوگ بھاگے ہیں تو یہ بھی بھاگے باہر گئے ہوئے ہیں یہ بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کچھ نہ کیا ہو تو ڈرنا کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اب جو اصل خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جو پنجاب کے زمنی انتخابات میں دھانلی کے الزامات لگا جا رہے ہیں تو آج خاند صاحب جو ہے وہ جھنگ میں موجود تھے خاند صاحب نے کچھ باتیں کی وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ نیا کٹا کیا کھلا ہے اور مسٹر وائے کون ہے اور جو خان صاحب نے کہا ہے مسٹر ایکس نے مسٹر وائے کو بھیجا ہے تو خان صاحب کس جانب شارع کریں ویسے تو خان صاحب ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ میری کوشش ہے کہ قوم کو کلمہ طیبہ کا جو مطلب ہے میں سمجھاؤں کیونکہ کلمہ طیبہ کا جب مطلب سمجھا جاتا ہے تو انسان خوف سے ازاد ہو جاتا ہے اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی کیونکہ کلمہ طیبہ کا مطلب جا ہے سمجھ لیا ہے تو مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ایک طرف خان صاحب یہ کہتے ہیں دوسری طرف خوف کا یہ عالم ہے کہ مسٹر ایکس کون ہے مسٹر وائی کون ہے ان کا نام نہیں بتاتے اشارےوں کو نائے میں خان صاحب بات کرتے ہیں تو آج خان صاحب نے کہا کہ پنجاب کے انتخابات میں دھاندلی کروائی جاری ہے اور خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ جو کرکٹ کھیلی ہے ان کی کرکٹ کا حوالہ دیا نواز شریف کا وہ ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کر کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو خان صاحب سے اگر ہم سوال پوچھیں تو کچھ دوست ناراض ہو جائیں گے اب خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف امپائر کو ملا کے اپنے ساتھ کرکٹ میچ کھیلتا تھا اور الیکشن بھی امپائر کو اپنے ساتھ یعنی الیکشن کمیشن کو چیف سیکٹری کو آئی جی کو ساتھ ملا کے جیتیں گے تو آئی جی بھی وہی ہے چیف سیکٹری بھی وہی ہے جو خان صاحب لگا کے گئے تھے نئی حکومت نے ان کو تبدیل نہیں کیا چیف الیکشن کمیشنر بھی عمران خان صاحب نے خود لگایا تھا اور جہاں تک امپائر کو ساتھ ملا کے الیکشن جیتنے کی بات ہے تو ڈسکا سیونٹی فائیو کی رپورٹ الیکشن کمیشن کی آ چکی ہے اس میں عثمان ڈار صاحب نے فردوس آشک آوان نے اور جو سرکاری اوفیشل جو ذرفکار ورک صاحب کی گوائی سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے ریاست کی مشینری کو ریاست کے آئین ادارے کے اقلاف استعمال کیا گیا دھاندلی کا کس طریقے سے پلان بنا گیا تو یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ امپائر کو کس نے ساتھ ملایا تھا نئی سیونٹی فائیو کا الیکشن جیتنے کے لیے اور پھر جو خان صاحب کا امپائر کو ساتھ ملانے والا الزام ہے اس پر اگر ہم مزید بات کریں تو خان صاحب کے ساڑھے تین سالہ دور میں پنجاب میں جتنے زمنی انتخابات ہوئے خان صاحب کے جانے سے کچھ عرصہ پہلے والی بھی الیکشن ساتھ میں ملا لیتے ہیں تو صرف ایک صوبائی اسمبلی پنجاب کا الیکشن چھوڑ کے کوئی نو سے دس زمنی الیکشن ہوئے کیونکہ حکومت تو خان صاحب کی تھی امپائر بھی اپنے ساتھ تھے خان صاحب ون پیج کی بات بھی کرتے تھے چیپ سیپٹی اپنا تھا آئی جی اپنا تھا لیکن وہ تمام زمنی انتخابات جو ہے وہ نون لیگ جیت گئی بلکہ اس سے ہٹ کے بھی اگر کی پی میں بھی الیکشن ہوا تو پرویز کھٹک کا بھائی وہ جو پی ٹی اے کے ٹکٹ سے تھا وہ ہار گیا اور پرویز کھٹک جو کہ پرویز کھٹک کا بھائی یا ان کے ساتھ ان کا جو بتی جا جاتا یا جو بھی تھا تو وہاں سے پیپلز پارٹی کا بندہ جیت گیا تو اپنے امپائر ہونے کے باب جو خان صاحب ہارتے رہے اور جن کے امپائر نہیں تھے جن کے پاس نیوٹر امپائر بھی نہیں تھا وہ زمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے رہے تو خان صاحب کا یہ کہنا کہ کوئی امپائر ان کے ساتھ مل گیا ہے تو خان صاحب لگتا یہ ہے کہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن لگتا ہے کہ خان صاحب کو نکلتا ہوا اور اتنی سیٹیں جتنی درکار ہیں خان صاحب کو کہ ہم اپنا مزیر عرب پنجاب میں بنا سکیں اتنی سیٹوں پر غالباً خان صاحب کو کامیابی نظر نہیں آرہی تو خان صاحب الیکشن کے نتائج سے پہلے ہی خان صاحب نے دھاندلی کا بیانیاں بنانا شروع کر دیا ہے اگر دھاندلی ہو رہی ہے تو دکھائیں آج بھی خان صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ ڈبل تھپے لگایا گیا ہیں ڈبل بیلٹ پیپر چھپا دیا گیا ہیں آر او کو پیسے دیا گیا ہے پہلے تو اس آر او کا نام بتائیں کس کو پیسے دیا گیا ہے اور پھر جو ڈبل سٹیپ کی بات کی جاتی ہے ناظرین الیکشن میں دھاندلی جو ہوتی ہے اب اس کے میکنزم چینج ہو گیا ہے اب الیکشن سے پہلے دھاندلی ہوتی ہے پری پول دھاندلی ہوتی ہے لوگوں کے بندوں کو توڑ کے دوسری سیاسی جماعتوں میں جس طرح سے خان صاحب 2018 کا الیکشن جیتا تھا اب اس طرح سے الیکشن ہوتی ہے لیکن پولنگ سٹیشن کے اوپر دھاندلی کرنا یہ قویسچن ختم ہو چکا ہے خاص طور پر پنجاب کے اندر کیونکہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ شعور آ چکا ہے اب پولنگ سٹیشن میں آپ سب دیکھنے والوں کو پتا ہے کہ جب پولنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ نونلی کا ایجنٹ بھی ہوتا ہے پی ٹی آئی کا ایجنٹ بھی ہوتا ہے پی پی کا ایجنٹ بھی ہوتا ہے تحریکے جو لبیگ ہے یا رسول اللہ ان کا ایجنٹ بھی ہوتا ہے جتنی سیاسی جماعتوں کے کینڈیڈ ہوتے ہیں سب کا ایک ایک نمائندہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے سب کے پاس ووٹر فیرستیں ہوتی ہیں جو ووٹ جس ووٹ کا بیلٹ پیپر جاری ہوتا ہے پریزائیڈنگ آفیسر بتاتا ہے سسن پریزائیڈنگ آفیسر بتاتا ہے کہ ہم نے یہ ووٹ یہ بیلٹ پیپر ایشو کر دیا ہے آپ اپنے ووٹر رس سے اس کو کاٹ دیں اور پھر وہ بیلٹ پیپر والا اس کے آکے تصدیق بھی کرتا ہے اس کا شناختی کارٹ بھی دیکھتی ہیں یہ پروسیجور اس میں تو دھاندلی والی بات رہتی نہیں لیکن کیونکہ خان بلکہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ نئی ووٹر فیرستیں بنا دی گئی ہیں حالانکہ وہی پہلے والی ووٹر فیرستیں ہیں لیکن خان صاحب کو چونکہ آگے کچھ نظر نہیں آرہا تو خان صاحب پہلے سے بیانیا خان صاحب نے بنانا شروع کر دیا ہے کہ دھاندلی 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 تو جن کی حکومت ہے وہ آپ کی حکومت میں بھی اپوزیجن میں ہوتے ہوئے ہیں آپ سے الیکشن جیتے رہے آپ کی امپائر تھے آپ کا ون پیج تھا آپ کا آئی جی تھا آپ کا چیف سیکرٹری تھا لیکن الیکشن تمام اپوزیجنیں جیتے اب آجاتے ہیں مسٹر ایکس تو آپ کو پتا ہے میں نام نہیں لوں گا کیوں نہیں لوں گا بلکہ میں ایک ادب وی لاغ میں لے بھی چکا ہوں تو کسی کو اگر زیادہ تو جسس ہو رہا ہے تو وہ عمران ریاض خان کا پچھلا وی لاغ دے تھے جس میں انہوں نے خود کہا تھا کہ فلان بندہ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے انہوں نے باجوہ صاحب سے رکیس کی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے میرے ساتھ کریں جو کرنا ہے میرے بچوں کو میری پیملی کو جو ہے اس میں نوار نہ کریں تو اب جو مسٹر وائی کا نام لیا جا رہا ہے وہ ناظرین ایک سیاسی شخصیت ہے اب خان صاحب ان پر الزام لگا رہے ہیں کیونکہ شاہ محمود قریشی کا ماضی میں الزام تھا کہ مجھے ملتان کے جو پنجاب کے زمنی الیکشن سے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے سیٹ سے ہروایا گیا ہے وہ ہرمانے والے جانگیر ترین علیم خان تھے کیونکہ شاہ محمود قریشی کہتے تھے کہ علیم خان پنجاب کے وزیر اللہ بننا چاہتے تھے تو مجھے پنجاب کی صوبائی نشست سے ہروایا گیا تاکہ علیم خان وزیر اللہ پنجاب جائے ہو بن سکیں تو اب یہ جو مسٹر وائی کا نام لے رہے ہیں تو یہ بھی خان صاحب کا اشارہ جو ہے وہ علیم خان اور جانگیر ترین کی طرف ہے کوئی غیر سیاسی بندہ نہیں ہے یہ سیاسی لوگ ہیں لیکن خان صاحب ان کا نام نہیں لینا چاہ رہے مجھے نہیں پتا کہ سیاسی بندوں کا کیوں نہیں نام لے رہے چلیں کلمہ طیبہ کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہے اگر میں غلط ہوں علیم خان نہیں ہے جانگیر ترین نہیں ہے تو خان صاحب کا اگر خوف ختم ہو چکا ہے کلمہ طیبہ کا مطلب خان صاحب کو سمجھ آ چکا ہے تو خان صاحب کو پھر بتا دینا چاہیے کہ مسٹر ایکس کون ہے اور مسٹر وائی کون ہے اب خان صاحب نے کارنامہ کی آرستان انجام دیا وہ بھی آپ کو بتا دیں ناظر خان صاحب نے سری لنکا کے دورے پہ گئے اور سری لنکا کے جو سربراہ مملکت تھے ان سے متعلق خان صاحب نے کہا کہ مجھے انہوں نے مہنگائی کم کرنے کی ترقیبیں بتائی ہیں میں اپنے ملک میں جا کے ان کی ترقیبوں پر عمل کروں گا اور اپنے ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کروں گا کلمہ ناظر خان صاحب نے کہا آج بھی خان صاحب نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے زرداری چور ہے نواشف چور ہے سری لنکا کا جو حکمران خاندان تھا وہ بھی چور تھا ان کے بھی بائرون ملک محل تھے اور ان کے بھی سری لنکا کے سربراہ مملکت کے وہاں پہ محل تھے تو لوگوں نے وہاں پہ بغابت کر دی پہلے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب جو شریف خاندان کے جن فلیٹس کی بات کرتے ہیں یہ فلیٹس کب سے محل بننے لگے محل ہوتے ہوں گے یہ جاتی عمرہ کو آپ محل کہہ سکتے ہیں شریف خاندان کا نواز شریف کا شروع شریف کا ضرور محل ہوگا محل سے کم نہیں ہوگا لیکن ایک اپارٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے محل کے برابر ہو سکتا ہے مجھے یہ خان صاحب کی منطق سمجھ نہیں آئی صرف سیاست کے لئے خان صاحب ان اپارٹمنٹ کو محل کا جو ہے وہ نام دے رہے ہیں ہاں جنگیر ترین کا گھر ہے لندن میں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ محل کے برابر ہو محل جیسا دیکھتا ہو اور بھی کسی سیاستدان کا بھی ہوگا لیکن فلیٹس کو اپارٹمنٹ کو کبھی آپ محل نہیں کر سکتے اب خان صاحب نے جس طرح سے ماضی میں ان کی تعریفیں کرتے رہے سری لنکا کے سربراہ مملکت کے اور ان کے خاندان کی اب خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی چور ہیں جس طرح سے زرداری چور ہے شریف خاندان چور ہیں تو یہ خان صاحب کا خاصہ ہے کبھی کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی کے خلافی خان صاحب بیانات دینے شروع کر دیتے ہیں تو خان صاحب نے پینتیس پنچٹ کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ایک بیان دیا اور پھر جب تحقیقات ہو گئے تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دیا تھا یعنی پوری ریاست کی مشینلی لگ گئی کہ خان صاحب نے دھاندری کا الزام لگایا ہے اس کے انکواری کریں سپریم کورٹ کا چیف جسس بیٹھ گیا سپریم کورٹ کے دو سینی جرسہ بان بیٹھ گئے نوے بانوے روز تک وہ انکواری کرتے رہے تو خان صاحب نے پھر اس ریزلٹ کے اس انکواری ریپورٹ کے بعد کہا کہ یہ تو میرا سیاسی سٹیٹمنٹ تھا اور صرف ناظر یہی نہیں خان صاحب نے نیوٹسل سے متعلق بھی ایسے بیانات دیے کہ نیوٹل ہونا چاہیے پھر کہتے ہیں نیوٹل نہیں ہونا چاہیے اور پھر کہتے ہیں نیوٹل ہونا چاہیے اور پھر کہتے ہیں نیوٹل نہیں ہونا چاہیے ابھی کچھ دن پہلے خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو خان صاحب نے کہا کہ میں تو آلو پیاز مٹر کی قیمتوں کے لیے نہیں آیا تھا میں تو ایک قوم بنانے کے لیے آیا تھا میں تو ایک ریاست مدینہ بنانے کے لیے آیا تھا میں تو ایک اسلامی فراہی ریاست بنانے کے لیے آیا تھا آج خان صاحب کو دیکھیں ہر جلسے میں آپ کو آلو کا ریٹ بھی بتائیں گے پیاز کا ریٹ بھی بتائیں گے گھی کا ریٹ بھی بتائیں گے ہر چیز کا ریٹ بتائیں گے یعنی خان صاحب کی یہ اتنا ان کا خاصہ ہے یہ کارنامہ صرف خان صاحب اسر انجام دے سکتے ہیں کہ الزام لگاؤ اور پھر مکر جاؤ ایک موقف دو دوسرے دن دوسرا موقف دو جو پہلے موقف سے بلکل جو ہے وہ اس کے منافع ہو تو یہ خان صاحب کا خاصہ یہ خان صاحب ہی کر سکتے ہیں کسی اور سیاستدان میں اگر یہ خاصہ ہوگا بھی سہی لیکن جو تینڈنسی جو انٹینسٹی خان صاحب کے اندر ہے وہ کوئی دوسرا خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا